اسلام علیکم دوستوں ریڈرون کمپیٹرز حیدرباد کی طرف سے آج میں آپ کے لیے انباکس کر رہا ہوں آڈیونک کمپنی کا ریبون آر بی نائنٹی فائیو یہ ہوم تھیٹر سیریز میں آڈیونک کمپنی کا ریبون نائنٹی فائیو گوفر ساؤنڈ سیسٹم ہے آٹھ انچ کا اس میں آپ کو گوفر ملتا ہے اور 3.2 انچ کے آپ کو سیٹلائٹ سپیکرز ملتے ہیں ڈبل پیئر کے ساتھ اور سیٹلائٹ سپیکرز اس کے لونگ آپ کو ملیں گے ہوم تھیٹر سیریز ہے یہ پیور ہوم تھیٹر سیریز میں ایل ایڈی ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ بہترین کمپنیشن بنائے گا یہ اس کو کھولتے ہیں نکالتے ہیں اس کو آپ کو تکھاتے ہیں کہ کیا پرفارمنس ہے اس کی اور فیزیکلی یہ دیکھنے میں کتنا بڑا ہے کارٹن میں کتنا لگ رہا ہے یہ اور ویٹ اس کا کتنا ہے ویڈیو آپ مزید آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ پرائس کی اپ ڈیٹ اور موڈل کی اپ ڈیٹ آپ کے پاس آتی رہے یہ جناب ووفر کے باکس میں سے نکلا ہے کے بلز کا سیٹ ریٹ کلر کے جو سیٹ ہے پیئر ہے کے بلز کا یہ سیٹلیٹ سپیکر کے لیے اور پروفیشنل جیکس کی طرح ہوتے ہیں یہ ان کے باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں باہر اور پروفیشنل جیکس میں یہ لگتے ہیں کلپ کے ساتھ یہ وارانٹی کارڈ آگیا ہے اس کا اور ون پلس ٹو کی کی بلے اور ایف ایم کی کی بلے اس کے اندر اوپر دیکھنے میں کافی ہیوی لگ رہا ہے اور این ایف سی کنیکشن کے ساتھ ہے یہ سیٹلیٹ سپیکرز بھاہر نکل لیتے ہیں سیٹلیٹ سپیکرز اس کے آئی تینک کے لانگ ہیں اور کارٹن میں یہ ڈیٹیچیبل سسٹم کے ساتھ ہوں گے بلکل بلکل اس میں آپ کو جناب سے یہ سیٹلیٹ سپیکرز آگئے ہیں اور یہ ریبون آر بی نائنٹی فائیس کی انباکسنگ ہم کر رہے ہیں ریبون آر بی نائنٹی فائیس پر لگیں گے اور اس کے بعد اس پائپ کے اوپر جو ہے وہ سیٹلیٹ سپیکر کنیکٹ ہوگا یہ دو پائپز آگئے ہیں پائپ میں ایک اینڈ پر پائپ پہ آپ دیکھیں گے تو اس کے چوڑیاں بنی بھی ہوں گی اور وہ چوڑیاں میں آپ کو بتاؤں گا کہا لگیں گے یہ اس کے سیٹلیٹ سپیکرز آگئے ہیں سنگل سیٹلیٹ سپیکر میں ایک سلک ڈون ٹیوٹر ہے اور سیکنڈ اس میں جو ہیں وہ دو سپیکرز ہیں آجونک کمپنی کا ہے یہ جنب آپ دیکھ لیں یہ سکرو آگئے ہیں اس کے چار سکرو بلیک کلر کے ہیں یہ سپیکرز میں لگیں گے سیٹلیٹ میں اور یہ جو وائٹ کلر کے ہیں کروم میں ہیں یہ بیس میں لگیں گے اس کی یہ بیس ہے اس کی بیس میں میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں کہ یہ کس جگہ پر آپ کو لگانا ہے کنیکشن کرنا ہے بیسیز ان کی ہیوی ہوتی ہیں اوپر اس کے پلاسٹک کا کور ہوتا ہے انہوں نے میٹ میں دیا ہے رنگ اس کا باقی سینٹر کا جو رنگ ہے وہ پولش میں دیا ہے انہوں نے کروم میں خوبصورتی ہے اور ڈس نظر نہیں آئی گی ایکسٹر یہ پائپ آپ نے اس پر رکھنا ہے اور چوڑی والا حصہ نیچے رکھنا ہے اور نیچے سے جو اس کا بولٹ ہے وہ آپ ہاتھ کی مدد سے ٹائٹ کر دی جائے گا پانہ لے گئے نہیں بیٹھ جائے گا یہ نلکہ ٹائٹ کر رہے ہیں یہ ہاتھ سے آپ ٹائٹ کریں گے کیونکہ پلاسٹک باڈی یہ ٹوڑی جائے گا اس میں آپ اس کا جو ہیڈ ہے وہ آپ یہاں سے اس کو بولٹ کو سیدھا اندر ڈالیں گے اور اس کے ساتھ جو آپ کو واشر ملی ہے واشر آپ اس کے باڈی میں اوپر سے ڈالیں گے یہ آپ کے پروفیشنل جائے کے فلپس آگئے ہیں یہ دو جو ہول نظر آ رہے ہیں آپ کو نیچے والے ان میں بلیک کلر کے سکرو لگیں گے جو پیکنگ میں ساتھ نکلیں اور یہ ہول سے ہول ملا کے آپ اس میں سکرو ٹائٹ کر دی جائے گا یہ سلڈرم ٹیوٹر ہے اس کا اور یہ جنابی سپیکرز ہیں دو اس کے بہت اچھا ہے کلاسی ڈیزائن ہے خوبصورت ہے دیکھنے میں لک میں بہت پیارا ہے کہ آپ کے سامنے آگیا اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ٹو لانگ ٹو مچ بیوٹی فل آر بی نانٹی فائل اس کا پرائس اپ ڈیٹ میں آپ کو دے دیتا ہوں جلدی جلدی اس کا پرائس اپ ڈیٹ ہے لیکن ایک منٹ اس کا وولیوم نو ڈاؤٹ اس کا وولیوم بہت ہائی فائی کالٹی کا لگاو ہے گراری وولیوم جسے ہم کہتے ہیں کہ آپ جب اس کو رنگ گھوماتے ہیں تو وہ گراری بیسٹ ہوتا ہے اس میں کارون کی کوئی کمپلین نہیں آتی ہے اس کا پرائس اپ ڈیٹ میں آپ کو دیتا ہوں پرائس اپ ڈیٹ اس کا ہے سیونٹین تھاؤزنڈ پورا پاکستان میں آڈونک کے تمام تر آؤٹلیٹ پر یہ دستیاب ہے اسی لیے آپ پرچیس کر سکتے ہیں پوری مارکٹ سے اگر آپ کے پر ایلی ڈی ٹی وی ہوم ٹیٹر بنانا چاہتے ہیں تو میرا مشورہ ہے کہ آپ لوگ یہ لے لیں بہت پرفیکٹ پارٹنر ہے یہ آپ کے ایلی ڈی ٹی وی کے لیے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ تھانکیو بری مچ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں تینکیو بری مچ چلا